بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو امید ہے آپ خیر و حافظ سے ہوں گے لیول ون کے اختتام کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں لیول ٹو لیول ٹو کا آغاز ہم بینکنگ اور فائننس کے تعارف سے کر رہے ہیں کہ بینکنگ کیا چیز ہے فائننس کیا چیز ہے اس چیز کو ہم ابتدار سے لے کر چلیں گے اور آگے آگے لیول ون کے اندر جو ہم نے ساری کی ساری چیزیں جو معاملات کا دین ہم نے تھیوریٹکلی پڑھا ہے لیول ٹو میں ہم اس کی اپلیکیشن اس کی ورکنگ سینیریوز پہ بات کریں گے تو سب سے پہلے فائننس کو دیکھتے ہیں کہ فائننس کیا چیز ہے فائننس ایک فن ہے ایک سائنس ہے انگلیش زبان کا لفظ ہے فائننس جس کا معنی ہے ذر کا انتظام و انسران the management of money کہ ذر کہاں سے آئے گا اور آگے اس کو کیسے لگایا جائے گا اس سارے کی ساری بحث کو جس علم میں سمیٹا جاتا ہے وہ ہے فائننس اسطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ مختلف طریقوں اور مختلف مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے ذر کو حاصل کرنے اور آگے اس کے استعمال کرنے کا نام فائننس ہے اسطلاحی تعریف کو ایک عام فہم انداز اور ایک سادہ لفظوں میں ڈال کر آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہم فائننس کے جو مختلف فیلڈز ہیں ہم ان پر بات کرتے ہیں کہ فائننس کی تین بڑی شاخی ہیں ایک ہے پرسنل فائننس سب سے پہلے انسان کی ذات پر بحث ہوتی ہے تو انسان کی ذات کے ساتھ جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جہاں سے پیسہ آئے گا پھر آگے اس کو کیسے لگائے جائے گا اس سارے کے سارے بحث کو ہم کرتے ہیں پرسنل فائننس میں انسان کی ایک ضروریات ہوتی ہیں اور خواہشات ہوتی ہیں ضروریات اور خواہشات دونوں پورا کرنے کے لیے ریسورسز اور پیسہ اور اساسے یہ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ کہاں سے آئیں گے ان کو کیسے حاصل کیا جائے گا ان کو آگے اس پھر لگایا کیسے جائے گا یہ سارے کے سارے بحث ہوتی ہے پرسنل فائننس میں دوسرے نمبر پہ آتی ہے کارپوریٹ فائننس کارپوریٹ کاروبار کو کہتے ہیں تو کاروبار بھی پیسے کے بغیر زر کے بغیر ریسورسز کے بغیر نہیں چلتا تو وہ ریسورسز کیسے آئیں گے ان کو کیسے منیج کیا جائے گا پھر آگے لگایا کیسے جائے گا یہ بحث کی جاتی ہے کارپوریٹ فائننس میں کس سے نمبر پہ آیا ہے پبلک فائننس پبلک فائننس گورنمنٹ فائننس کو بھی کہا جاتا ہے تو اس کے اندر گورنمنٹ کا جو خرچے ہیں ان کے لئے مال کیسے حاصل کیا جائے گا اس کو پھر آگے کیسے الوکیٹ کیا جائے گا کیسے اس کو خرچ کیا جائے گا گورنمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑی باڈی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر اس کے خرچے سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی آمدن بھی پھر اسی حساب سے ہونی چاہیے اس چیز کے مطالق بحث جو ہوتی ہے وہ پبلک فائننس میں ہوتی ہے فائننس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسلامی فائننس کسے کہتے ہیں فائننس کی جنرل ڈیفینیشن اس کے بعد پھر ہم اسلامی فائننس دیکھتے ہیں کہ اسلامی فائننس کسے کہتے ہیں تو ذر کا جو انتظام و انسرام ہے کہ ذر کیسے آئے کہاں سے آئے اور اس کو آگے کیسے استعمال کیا جائے ان دونوں پہلوں کے اندر ایک اور بات کو ملحوظ رکھنا کہ شریعت کے تمام اصولوں کو ہم بروے کار لائیں شریعت کے تمام اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے یہ دونوں کام کریں تو یہ اسلامی فائننس ہے تو لگے بندی الفاظ میں اسلامی فائننس کی پھر کیا تعریف ہو جائے گی شریعت کے تمام اصولوں کو بندی نظر رکھتے ہوئے ذر کا انتظام اور آگے اس کا استعمال اسلامی فائننس کہلائے گا یا اسلامی والیاتی نظام کہلائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بینکنگ اور بینک کیا ہے تو بینکنگ ایک نظام کا نام ہے جس کے اندر دو لوگوں کو ملائے جاتا ہے ایک جس کے پاس زائد پیسہ ہے زائد سرمایہ ہے اور دوسرا وہ جس کو پیسے کی ضرورت ہے تو بینک کا جو مین پرپس ہے اور جو اس کی کور ایکٹیوٹی ہے وہ یہی ہے دو لوگوں کو ملانا ایک طرف سے پیسہ لینا اور دوسری طرف کو پیسہ دینا تو یہ بالکل بینکنگ کو انتہائی سادہ شکل میں اگر بیان کیا جائے تو بینکنگ یہ ہے تو جس ادارے میں یہ کام ہوتا ہے اس خود بینک کہا جاتا ہے بینکنگ کے بعد ہم اسلامی بینکنگ اور اسلامی بینکنگ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے تو یہی کام دو لوگوں کو ملانے والا ایک طرف سے پیسہ لے دوسری طرف سے پیسہ دینا اگر یہ شہریت کے اسکولوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا تو یہ اسلامی بینکنگ کہہ لائے گی تو محترم ناظرین بینکنگ جو ہے ایک مباہ کام ہے فی نفسی ایک جائز کام ہے جس کے اندر دو لوگوں کو ملائے جاتا ہے تو اس مباہ کام میں تو بینکنگ اسلامی بینکنگ بن جائے گی تو اسلامی بینکنگ جو ہمارے دور میں رائج ہے اس میں یہی کیا گیا ہے کہ ایک بینکنگ سسٹم کے اندر جو مفاظد موجود تھے ان کو ختم کیا گیا ہے تو وہ اسلامی بینکنگ بن گئی ہے تو جن لوگوں کا کہنا ہے کہ بینکنگ کب اسلامی ہو سکتی ہے جیسے کہ ایک خنزیر حلال نہیں ہو سکتا یا اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں تو اسی طرح بینک بھی کب حلال اور بینک بھی کب جائز ہو سکتا ہے تو ان کا یہ کہنا ان کا یہ اطراز بلکل بے جا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ناظرین محترم اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بینکنگ کی ضرورت کیوں پڑی بینک جیسے ادارے کو معاشرے میں کیوں جگہ ملی اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات مال سے جو وابستہ ہیں وہ تین قسم کی ہو سکتی ہیں تو تین قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں ایک وہ کہ جس کے پاس مال موجود ہے اور وہ اس مال کی حفاظت چاہتا ہے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس مال کے اوپر حفاظت کے ساتھ کمائی بھی چاہتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں جن کو پیسے کی ضرورت ہے تو یہ تین قسم کی بنیادی مالی ضروریات تھیں جو انسان کو لاحق تھیں انسان ان کا حل چاہتا تھا اب یہ پیسے کی ضرورت اسی مزید بھی تفصیل کی جا سکتی ہے کہ پیسے کی ضرورت انسان کی دو قسم کی ہو سکتی ہے یا تو اس کو اپنے گھریلو ضروریات کے لئے پیسہ چاہیے تھا یا پھر اس کو بزنس کے لئے پیسہ چاہیے تھا یہ ہے خاکہ انسان کی بنیادی مالی ضروریات کا اب یہ پوری کیسے ہوں گی تو ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمیں ہر چیز کے لئے جو آئیڈیل موڈل ہے وہ اپنے نبی علیہ السلام کی صیرت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پورا کرنا ہے دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں کیسے ہوتا تھا تو اسلامی تاریخ میں جو مال کی حفاظت کے طریقے رائج تھے وہ یہ تھے کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس امانت رکھوا دیتے تھے جیسے کہ ہمیں اس کی بھی شمار مثالیں احادیث اور اسلامی تاریخ کی کتب میں ملتی ہیں یا ایک دوسرے کو قرض دے دیتے تھے تو قرض بنیت حفاظت بھی لوگ دیا کرتے تھے جیسے کہ اس کی مثال حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ملتی ہے کہ لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں لے کر آئے کرتے تھے تو وہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ میں اس مال کو بطور امانت نہیں بلکہ بطور قرض لے رہا ہوں کیونکہ امانت کا حکم یہ ہے کہ امین اس کو استعمال نہیں کر سکتا جبکہ قرض مقرور استعمال کر سکتا ہے تو وہ لوگوں کی امانتیں قرض کے طور پر لیتے تھے پھر ان کو استعمال کر لیتے تھے اپنی ضرورت میں پھر لوگوں کو جب ضرورت ہوتی تھی اس کے واپسی کی تو لوگ ان سے آ کر اپنا قرض واپس لے لیتے تھے تو یہ مال کی ایک حفاظت کی ضرورت تھی تیسری آسان صورت اور سادہ صورت اس وقت کے لحاظ سے یہ تھی کہ مال خفیہ طریقے سے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا اور چوتھی صورت بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ گھر کی کسی کونے میں محفوظ کر لیا جاتا تھا یہ تھے مال کی حفاظت کے طریقے اسلامی داریخ میں اس کے بعد جو دوسرے قسم کے لوگ تھے دوسری قسم کے ذہنیت کے لوگ تھے کہ اس مال کی حفاظت کے ساتھ ان کو کمائی بھی درکار ہوتی تھی تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ شرکت کا معاملہ کر لیتے تھے جس کو ہم مشارکہ کہہ سکتے ہیں فقی قطب میں اس کا نام شرکت ملتا ہے اور شرکت کی مختلف اقسام ملتی ہیں وہ اسی بات کی دلیل ہیں کہ لوگ اس وقت پیسے پر کمائی کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے یا مزاربہ کر لیتے تھے مزاربت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ہنر ہے دوسرے شخص کے پاس مال ہے تو مال والا اس ہنر والے کو پیسے دے دیتا ہے کہ تم اس سے کاروبار کرو اور جو کمائی ہوگی وہ ہمارے درمیان ایک متفقہ شرع کے مطابق تقسیم ہو جائے گی یا لوگ کسی کو وکیل بنا دیتے کہ میرے لیے یہ چیز خرید لاؤ یہ چیز میری بیچ دو تو اس کے ذریعے سے بھی کمائی ہوتی تھی اس کے علاوہ دیگر بھی کمائی کے اور مال کی حفاظت کے جائز طریقے موجود تھے جن کی تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے صرف ایک نمونے کے لیے چند طریقے پیش کرنا مقصود تھا تو یہ مال کی حفاظت اور کمائی کے جائز طریقے تھے اسلامی تاریخ میں ناظرین محترم اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جس کے پاس مال موجود ہی نہیں تھا اس کو اپنی ضرورت پوری کرنی تھی تو وہ طریقے سے پیسے کی ضرورت کیسے پوری کرتا تھا تو پیسے کی ضرورت دو قسم کی ہو سکتی تھی کاروباری ضرورت یا ذاتی ضرورت کاروباری ضرورت کے لیے لوگ کیا کرتے تھے کاروباری ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ کوئی اساسہ قرائے پر لے لیتے تھے یا لوگوں سے مضاربت کر کے ان سے پیسے لے لیتے تھے جیسے پہلے بات ہو چکی یا لوگوں سے قرض لے لیتے تھے لیکن وہ قرض بلا سود ہوتا تھا ذاتی ضرورت ہوتی تھی تو گھریلو ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ کسی سے کوئی ایسا 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 جو استعمال کر کے واپس کیا جا سکتا ہو آریت پر لے لیتے تھے یا اگر وہ پیسہ وغیرہ ہے یا کوئی اناج جو استعمال ہو جائے اس کو دوبارہ پھر اپنی باس میسر آنے پر واپس کر سکتے ہوں تو اس کو قرض پر لے لیتے تھے تو یہ ذاتی ضرورت پوری کرنے کے یہ طریقے تھے تو محترم ناظرین یہ پیسے کی حفاظت کے حفاظت پر کمائی اور پیسے کی ضرورت یہ تینوں قسم کی انسان کے جو بنیادی مالی ضروریات ہیں ان کے پورا کرنے کے اسلامی تاریخ میں یہ حل تھے اس کے بعد ہم اب بات کرتے ہیں کہ آج کے ریوائیتی بینکنگ سسٹم میں کیونکہ انسان کی ضروریات اب تک یہی ہیں انہی تینوں قسم کے لوگ اب تک موجود ہیں تو انہی تینوں ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو حل چاہیے تو انسان نے جب بینکنگ سسٹم شروع کیا تو انہی تینوں ضروریات کو حل کرنے کے لیے شروع کیا تھا تو اب ریوائیتی بینکنگ سسٹم میں یہ طریقے کیسے حل ہو رہے ہیں ضروریات تو وہی ہیں جو ہم جن پہ پہلے بات کر چکے ہیں لیکن ریوائیتی بینکنگ سسٹم میں ریوائیتی مالیاتی نظام میں ان سب ضروریات کو پورا کرنے کا زیادہ تر ایک ہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہے قرض کہ جس کو پیسے کی حفاظت کی ضرورت ہے وہ بھی آگے کسی کو قرض پر دے دیتا ہے بینک کو قرض پر دے دیتا ہے بینک اس سے قرض پر لے لیتا ہے اور اس کی حفاظت کے چارجز لیتا ہے اور اس کو جب چاہیے ہوتا ہے وہ واپس کر دیتا ہے اسی طرح حفاظت پر اگر کسی کو کمائی بھی چاہیے اور وہ پیسہ بھی محفوظ چاہتا ہو تو وہ بھی آہ بینک کو قرض پر دے دیتا ہے اور بینک اس کے ساتھ ایک شرعہ سود تیہ کر لیتا ہے اسی طرح جس کو پیسے کی ضرورت ہے وہ بینک کے پاس آتا ہے روایتی بینک کے پاس تو بینک آہ چاہے اس کی بزنس نیڈ ہو یا اس کی کمرش کنزیومر نیڈ ہو تو دونوں قسم کی ضرورتیں اس کی سود کے ذریعے سے ہی پوری کرتا ہے یعنی اس کو سود پر قرض دے دیتا ہے اور ایک شرعہ سود اس کے ساتھ تیہ کر لیتا ہے جس کو اس کلائنٹ کو اس پیسے پر وہ مقررہ شرح سود سالانہ یا مہانہ ادا کرنے پڑتی ہے تو روایتی طریقہ جو ہے وہ ان تینوں مالی ضرورتوں کو پورا کرنے کا یہ ہے تو ناظرین محترم اس ویڈیو میں ہم نے فائنس اور اسلامی فائنس پھر اس طرح بینکنگ اور اسلامی بینکنگ ان کا تعریف ان کی تعریفات اور اس کے ساتھ پھر بینکنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی پھر اسلامی تاریخ میں بنیادی مالی ضروریات جو تھی انسان کی ان کو پورا کرنے کا کیا طریقہ اپنا آجاتا تھا یہ ساری چیزیں ہم نے اس ویڈیو میں کور کی یہ بنیادیں ہیں انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں ان بنیادوں پہ ہی ہم آگے بات کریں گے انہی بنیادوں کے اوپر آگے اسلامی بینکنگ کا سسٹم قائم ہوگا تو اس وجہ سے ان کو جاننا ضروری تھا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے دعا میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ